حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے حضرت عمار ان کی بیوی حضرت سمیہ ان تینوں پر کس قدر ظلم ستم کے بہار کھولے گئے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو لوہے کی گرم لباس ان کو پہنا دیا جاتا لوہے کا گرم لباس حضرت یاسر کو اور ان کو اس قدر ستایا جاتا کہ ان پر پتھر مارے جاتے ان کے بال لوچے جاتے مختلف طریقے سے ان کو ستایا جاتا ان کی گردن اینٹھی جاتی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ حضرت امار اور ان کی بیوی حضرت سمیہ یعنی حضرت یاسر کی بیوی تینوں کو ستایا جاتا ایک مرتبہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا اس گلی سے گزر ہوا جہاں پر ان تینوں کو بے انتہاز ستایا جا رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے انشاءال فرمایا اے یاسر کے گھر والوں اے آل یاسر صبر کرو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے اے آل یاسر صبر کرو جنت تمہارا بدلہ ہے یعنی اس دنیا کے بعد انشاءاللہ جنت میں تم داخل ہوگے اور اس قدر ستایا ابو لہب نے حضرت سمیہ کے برچ ہماری ایک بار یہ باہر سے آیا ابو لہب اسلام کا سخت دشمن اللہ کے نبی علیہ السلام کا چچا سخت تیر دشمن باہر سے آیا اور حضرت سمیہ سے گالی گفتاریہ کرنے لگا حضرت سمیہ خاموش رہی لیکن جب ابو لہب اس کا غصہ ہر سے بڑھا اور دیکھا کہ کچھ جواب بھی نہیں دیتی تو اس نے برچی ماری اور برچی بھی ایسی جگہ ماری جس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں اور ایسی برچی ماری کہ حضرت سمیہ روی اللہ وعنہ وحی فوت ہو گئی وحی فوت ہو گئی حضرت سمیہ اور آپ کو بتاؤ حضرت سمیہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے اسلام کی راہ میں بے شمار شہیدہ ہیں جنہوں نے قربانیہ پیش کی لیکن سب سے پہلی قربانی جس نے پیش کی ہے اور جن کو شہادت نصیب ہوئی ہے وہ ایک عورت تھی وہ ایک خاتون تھی حضرت سمیہ روی اللہ وعنہ تاریخ میں جب شہادہ کے نام درج گئے درج کیے گئے اور معرقین نے جب شہادہ کی تاریخ مرتب کی تو حضرت سمیہ کا نام سب سے پہلے لکھا جاتا ہے کہ اسلام کی خاطر قربانی دینے والی ایک صحابیہ حضرت سمیہ ہے پھر حضرت یاسر بھی غموں کی تاب نہ لاسکے اور پھر وہ بھی انتقال کر گئے پھر جب بچے حضرت امار یعنی ان دولوں کے صاحبزانے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ وعنہ جب تک زندہ رہے اپنے ماباب کی ان کو بے انتہاں یاد آیا کر دی تھی ان کی ماں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیے گئے ان ظلم و ستم کو جب حضرت امار بن یاسر یاد کر دے تو ان کا دل بے انتہاں رویا کرنا تھا اس قدر ان لوگوں کو ستایا گیا اس قدر ان لوگوں کو ستایا گیا تو میرے ماجون صحابہ اقرام کی سب سے پہلی قربانی کہ صحابہ اقرام نے ایسے حالات میں اسلام قبول کیا کہ جب اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو انگاروں کے حوالے کر دینے کی موافق تھا کہ لوگ سنکے بہار تھوڑیں گے ان کو ستایا جائے گا گرم ریت پر لٹایا جائے گا